بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے لائیں گے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ سوال یہاں پہ لوگوں میں زیادہ تر پریویل کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی مرشد یا استاد کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں تصوف کی راہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں ضروری ہے بہت ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے تو آج اس موضوع کے لئے تھوڑے لائن دیتے ہیں آپ ذرا خود اس کا دیکھ لیجئے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صحبت کا حکم ضرور دیا ہے قرآن پاک میں جس کو ہم کوٹ کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ذاکرین و شاکرین بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو صبح و شام اس کی یاد میں مست و مگن رہتے ہیں اور اس کے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں اشاد باری طالع ہے اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں تیری محبت اور توجہ نگاہیں ان سے ہٹیں تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنوی زندگی کیا رہش جاتا ہے سورہ کاف یہ لوگ خدا چناس ہیں وہ بے شک خدا نہیں مگر اس کی حملشی ہیں اس لیے جو ان سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہو گیا اور جو ان کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہو گیا یہ اللہ کے وہ مقرب اور عاشق بندے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے بینیاز کر کے مولا کی یاد میں فنا کر دیتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد باشد مولا روم مولوی ہرگز نباشد مولا روم تا غلام شم سے تبریری نشد جب تک مولانا روم کو شم سے تبریز کی صحبت اور غلامی نصیب نہ ہوئی اس فقت تک وہ فقط مولوی تھے شم سے تبریز کی صحبت نے انہیں مولوی سے مولا روم بنا دیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد صالتات بیریاء اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارے ہوئے لمعات سو سال بے ریایہ عبادت سے بہتر ہیں الغرض اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت اولیاء و صوفیاء کی صحبت سے ملتی ہے خشیت و محبت ایلائی کا سودا صوفیاء کے بازار میں ہی ملتا ہے یہ سوغات محبت صحبت صلحہ اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی امید ہے کہ اس کو سمجھنے کچھ کریں گے شکریہ موسیقی